یہ کیسا عشد ہے؟ یہ کیسا درد ہے؟ یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے جی ہاں بلکل ہے میرا سب کچھ ہے وہ کیا ہوا اداس کیوں ہوگی؟ کل رات میں نے بہت سوچا یعنی ان حالات پر ہم ایسے ہوتے ہوئے چیم ماما میں شو نہیں کر پاؤں گی اب انہ میڈم سے اجازت چاہوں گی ہاں میرا سب سے بڑا خواب تھا یہ شو لیکن نہیں کر پاؤں گی اب چلو کوئی بات نہیں پھر کبھی سہی زینیاں سنو زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا تم جانتی ہو نا یقین رکھو میرا تم میرا غرور ہو تم میرا انتظار تو کر لوگے نا میں آپ کا پوری زندگی انتظار کروں گا زینیاں میڈم اچھا اب تم جاؤ یہاں سے اوکے اوکے مجھے فون کرتی رہنا ٹھیک ہے ورنہ فکر رہے گی مجھے اوکے بائی سی یو سی یو تمہاری ڈیڈلائن ختم ہونے میں کم دن باقی رہ گئے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ یہ ایمپورٹن پروجیکٹ ہے تمہارا کام کہاں تک پہنچا میں آج آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لئے آئی ہوں میری زندگی کا سب سے اہم پروجیکٹ یہ نہیں ہے نا ماہم کوئی اور ہے کل رات ہی میں اپنی لائف کی حقیقت سے واقف ہوئی کاش کہ مجھے پہلے کبھی احساس ہو جاتا ہاں کریئر اہم ہے میری لئے مگر میری فیملی زندگی کی ہر چیز سے اہم ہے اس لئے میں آج اپنی فیملی کو چننا چاہتی ہوں میں آپ کو سب بتاتی ہوں ماہم ہمیں گھر سے نکال دیا گیا ہے کراینا دینے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں مجھے اپنی ماہ کی مدد کرنی ہے اور ان حالات میں شوک کو توجہ نہیں دے سکوں گی میں اس لئے جا رہی ہوں میں آپ کی فرم سے میں اسطیفہ دینا چاہتی ہوں ماہم کہہ چکی جی بہت بولتی ہو تم کیا مطلب آپ سے میں جو کہا ہوں اسے لکھ لیا کرو تم میں نے کہا تھا نا تمہیں میں تمہیں اب ایسے نہیں دیکھنا چاہتی میں جانتی ہوں کہ تم سچ بولتی ہو تم نہیں جا سکتی میں نے کہہ دیا نا میں جاب چھوڑ چکی ہوں نہیں چھوڑ سکتی چھوڑ دوں گی تم کیوں سابق کر رہی ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا رونا نہیں بلکل نہیں رونا آنکھیں کھولو تم اور بات سنو مجھے بھی زندگی نے سب کچھ سونے کی تھالی میں پیش کر کے نہیں دیا بلکہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں اس سے بھی بری خبر سناؤں ایک ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ آگے جا کے اور بھی برا ہو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے تم جینا سیکھ ہوگی اور تمہیں سیکھنا بھی چاہیے میں تمہاری ہمیشہ ہیلپ کروں گی کچھ بھی ہو جائے اپنے خوابوں کو ٹوٹنے تم نہیں دوگی ہرکس یاکود گارمنٹس کا انیم ڈینسر سے کانٹریکٹ ہوا ہے یاکود گارمنٹ کی ڈیزائننگ اس سال کسی نئے ڈیزائنر نے کی ہے جو کہ انیم ڈینسر کی اسسسٹنٹ زینیا ہے اتنی کم عمر ہونے کے باوجود زینیا نے بہت اچھا کام کیا ہے خبر یہ ہے کہ ساری نظریں اس ویکن پر ہونے والے شو کی طرف ہیں یہ سب میں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا ہے کل کے ماغازین میں یہ خبر چھپے گی تم اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہو میں جانتی ہوں کہ ایک عورت کا اکیلے جدو جہد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں تمہارے حالات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں لیکن ابھی تمہارا کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ تمہارا شو ہے اس کا پورا پورا صلاح ملے گا تمہیں یہ تو تم جانتی ہو کہ یہ کام فری میں تو نہیں ہوتا نا میں اور ایورین اس کا اچھا خاصا معافضہ دیں گے تمہیں چاہو تو اپنے خاندان کو بچا لینا اپنے گھر کو بچانا اب صرف تمہارے ہاتھ میں ہے زینیا یہ موقع تمہارے سامنے ہے چاہو تو اویل کر لو تم اب تمہاری مرضی ہے اتنی بڑی سمائل اچھی خبر ہے شاید کوئی فرنانڈو میں نے تو آپ کو انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا میرے جیسے فرش شناس آدمی ذمہ داری نہیں بھولتا اچھا بتاؤ اندر کیا ہوا ہے فیشن شو میں کروں گی اور بہت زبردست طریقے سے کروں گی میری فیملی کیلئے مجھے گھر ملے گا free of cost مجھے کام نہیں چھوڑنا پڑے گا مما بہت خوش ہوں گی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اور ہم سب خوش رہیں گے ہمیشہ کی طرح زبردست یا مجھے بہت اچھا لگا سنکے مجھے جیاست مل گئی ہے آج کا دن میرا بالکل free ہے پتہ ہے تو میں اب میں جو چاہے وہ کر سکتی ہوں بہت خوش ہوں میں تم لوگ کہاں سے آگئے فرنینڈو نے بولایا ہے ہمیں ویسے یہ بندہ مجھے کافی اچھا لگا ہر وقت تم سے چپکا رہتا ہے اوہ اچھا جی اور کچھ ایک منٹ ایک منٹ کیا ہوا I mean کوئی خوشی کی خبر ہے کیا ہاں صرف مجھے شو واپس نہیں ملا بلکہ گھر بھی مل رہا ہے ابھی ابھی انمان نے کہا ہے مجھ سے ہاں ہاں مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا یہ سب تم لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے بس ہاں تو پھر پارٹی ہو جائے ہو جائے ہو جائے چلو کسی اچھی جگہ لے چلو فرنانڈو تو پھر ریڈی چلے پھر چلو پھر ہری یار اگر میں گیم نہ کھیل رہا ہوتا تو ضرور تم لوگوں کی ہیلپ کرتا لیکن سوری شات آپ شرافت سے کھیلو پیسے جیت کون رہا ہے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے ظاہر ہے تم میرے بھائی سے بھی نہیں جیت سکتے شرم کرو سرا قسم سے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی اس سے جیت نہیں پا رہا اس لئے کہ دنیا میں کوئی بھی میرے بھائی سے اچھا پلیسٹیشن نہیں کھیل سکتا ہے آپ اور کتنی دیر لگے گی ارے بابا تھوڑا سا انتظار کرلو مر نہیں جاؤگے موہ 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 ماما اب کیا ہوا ہے تم ہمیشہ ایسے ہی ہستی رہو گی ٹھیک ہے وعدہ کرو وعدہ ماما وعدہ انہوں نے بیمانے کی ہے زاب یار یار میں نے کچھ نہیں کیا یہ تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا خود ہی کچھ ہو گیا اب میں ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا ہاں بے شک مت کھیلو میں ابھی نہیں کھیلتا بیمان کے ساتھ چھوڑو مجھے چھوڑو you سب ایک Grene تھا کہ تم چھوڑے سے تھے میری گود میں کھیلا کرتے تھے تمہیں یہ اتنا یاد ہے افکورس مجھے یاد ہے پہلے یہ انسان تھا اب تو گینڈے جیسا لگتا ہے میں آپ سے بات نہیں کر رہا چلو چلو اٹھو چل کے کھانا کھاؤ چلو ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھاتا آپ جائے مجھے بھوک نہیں ہے ٹھیک ہے تو شائمہ کا انتظار کرتے ہیں کیا پکا ہے بائی دوے پلاو اور کوفتے تمہیں پسند ہے نا ارے کیا واقعی میں اتنے عرصے سے شائمہ کو کہہ رہا تھا لیکن اسے بلکل وقت ہی نہیں ملتا تھا ارے کوئی بات نہیں ہم اس کے لئے رکھتے ہیں گے نا چلو جیم آجاو آجاو چلو 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 جلدی اٹھو کھانے سے ناراضگی اچھی نہیں ہوتی موٹو ہم واں 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 سمیل تو بڑی اچھی آ رہی ہے ہاں سب کچھ ریڈی ہے سوپر ہائے اولجے میں کیسے فکر نہیں کروں اس نے کیا کیا ہے صرف کچھ ڈرائنگز ہی تو بنائی ہے نا باقی سب تو ہم لوگ انہیں دیکھا ہی ہے نا اسے اور آتا ہی کہ آئے ڈرائنگز تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا ٹھیک ہے یہ بات ہم ضرور کہیں گے رکھتی ہوں بائی بائی اولجے یار میرے خیال میں یہ کھانا کھانے کے بعد لوگ ریسٹورانز جانا چھوڑ دیتے ہوں گے یہ بہت مزے کا ہے تمہیں اتنا اچھا لگا یار زینیا تم اچھا لگنے کی بات کر رہی ہو مجھ سے تو ہاتھی نہیں روکا جا رہا وہ بھی اتنے سالوں بعد اتنا مزے کا کھانا میرا آلانٹی آپ کا بہت شکریہ سچ میں امی کی یاد دلا گی یہ کھانا میں نے نہیں اس نے بنایا بہت شکریہ ارے تم کیوں نہیں کھا رہی ہو نہیں میں شائمہ کا انتظار کر رہی ہوں اس کے ساتھ کھاؤں گی اوہ زینیا تم اس کے لیے کیوں بھوکی بیٹھی ہو وہ جب آئے گی تو کھا لے کی کھانا ڈالینگ میں آ گئی آجاو آجاو دیکھو کھانا لگا ہوا ہے جلدی آو تمہارا ویٹ کر رہی ہوں ایسا لگ تو نہیں رہا ارے میں تمہیں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا نا کوفتے بنانے کے لیے میرا کتنا دل کر رہا تھا دیکھو آج اس نے بنا دیئے کوفتے بنائے ہیں ہاں زینیا نے بنائے ہیں بہت مزے کے ہیں آہ میں ذرا چینج کر لوں آہ ابھی واپس آتی ہوں ٹھیک ہے انجوئی کرو جلدی سے واپس آو تمہارے لیے خبر ہے میرے پاس ہاں میں ابھی آئی ڈی ارزینیا یار یعنی سمجھ لو مستقل تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس وقت میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اندر سے میں بہت جل رہا ہوں یار سمجھ لو کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں جا کر دروازے پر پہرات ہوں ٹھیک ہے یار خود ہی تو کہا تھا شو اچھا ہوگا تو مالی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس نے یہی تو کہا تھا نا ہاں بتاؤ مجھے کیا میں نے غلط سنا ہاں میرے دوست صرف پیسے کمانے سے دکھ ختم نہیں ہوتے بیچاری جب سے پیدا ہوئی ہے جانے کیا کیا برداشت کرتی رہی ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ وہ ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی ہے لیکن میں اسے سمجھ سکتا ہوں یعنی اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں میں کوئی نہیں جانتا اس کے اندر کتنے طوفان برپا ہے یار اس وقت تو میرے اندر بھی طوفان اٹھ رہے ہیں تم پہلے اس لڑکی کے ساتھ ہوتے تھے نا بلانڈ ہیر والی کے ساتھ ہاں بالکل نہیں میں اس کی نہیں دوسری والی کی بات کر رہا ہوں یہ درمیان والی ہاں بالکل اس کے ساتھ بھی کچھ عرصہ تک آفیر تھا نہیں یار میں تو اس کے برابر والی کی بات کر رہا ہوں ہاں ہاں واقعی میں ارے یار تم بھی کمال چیز ہوگا اوہ وہ آیاز ہے نا کیا وہ اس طرف آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے یہاں نہیں آگی ہے آیاز بہت مزک ہے کاش میں گھر پہ ہوتی زینیا بہت کام کیا تم نے نہیں اس میں محنت کی کیا بات ہے میں کھانا پکانے سے کبھی نہیں گھبراتی امیزنگ انرڈی ہے تمہاری اچھا انہیں وہ خبر تو سنا دو جس نے تمہیں خوش کیا ہوا ہے آہ اتنی جلدی کیا ہے ماما لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں گوڈ نیوز سنا دیتی ہوں آپ کو ہاں ہاں جلدی سناو نا کتنا انتظار کراؤگی ٹھیک ہے ایسا ہے کہ اس یاکھوت کی برانڈ ڈیزائنر پہلے بھی میں ہی تھی اور اب بھی میں ہی رہوں گی یعنی یہ جو پروڈیکٹ ہے وہ میرا ہے اس لیے جب یہ شو بہت اچھا ہوگا تو اس شو کی مجھے بہت اچھی پیمنٹ ملے گی میں جانتی تھی آج آنم بہم نے بتایا یہ فیشن چوب بہت بڑا ہے اور مجھے اس میں بہت محنت کرنی ہوگی واہ میری بیٹی مجھے فخر ہے تم پر آبا اب ہم اپنے گھر جائیں گے بلکل جائیں گے میری جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے واقعی بہت مبارک ہو آج کی یہ حسین شام زینیا کے نام زینیا آپا میں کچھ پیوں گی تو نہیں پھر بھی آج کی شام زینیا کے نام خبر تو بہت اچھی ہے لیکن مجھے ایک بات کا ڈر ہے زینیا تمہاری ڈرائنگز دیکھنے میں ابھی تو بے شک بہت اچھی لگ رہی ہیں لیکن نہ جانے ریم پہ آکے کیسی لگیں گی بہت خوبصورت لگیں گی مجھے اپنے کام پر اتنا تو بھروسہ ہے تم نے میری جو مدد کی ہے اس کے لیے بہت سارا شکریہ سپیشلی بیٹا تمہارا بہت شکریہ میرا لانٹی پلیز ایسا تو نہ کہیں یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے اس کی بلکل ضرورت نہیں تو پھر میری طرف سے ٹوست زاویار اور شائمہ کے نام اور میری طرف سے یہ ٹوست جیم کے نام کیوں جیم میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں ارے نہیں بھائی اور سب کیسے چل رہا ہے ٹھیک ہوں بس کام میں مصروف رہتا ہوں تم لوگ سنا موڈلنگ یا پارٹی تمہیں تو پتہ ہی ہے نا یہی ہے ہماری لگ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا مینٹین کیسے کیا ہو ہے مطلب پرفیکٹ فگر آیاز تمہاری موم کا فیشن شو ہو رہا ہے پلیز ہماری مدد کر دو پاس ہی سا رینج کرنے میں یار ویسے بہت مشکل ہوگا لیکن اگر مجھے پاس مل گئے تو آئی ویل کال یو بہت مزے آئے گا پھر دھوڑا وقت ہم ساتھ گزار لیں گے ہم تینوں ایک اٹھک گزاریں گے شکر ہے تمہیں میرا بھی خیال آیا آیاز تھانکس میں زینیا کی بات کرنا ہوں شابیر ہاں زینیا کون ہے گل فرینڈ ہاں اچھا ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں کہاں جا رہے ہو پلیز بیٹھ جاؤ مجھے اپنی گل فرینڈ سے ملنا ہے اوکے اوکے شابیر گوڈ نائٹ ماما یہاں ڈیش واشر ہے آپ اس میں ڈال دے نا نہیں نہیں دھولوں گی کون سے زیادہ ہے اور ویسے بھی ہم مہمان تھوڑی ہیں یہاں کے مہمانوں کی طرح رہے ہیں پریشانی واری کوئی پات نہیں ہے میری اچھی والی ماما میری چان چلو 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 بہیمان چلو ایک نیمیچ ہو جائے چلو چلو بھائی اوہ ریلی چلو کیا دیکھ رہی ہیں شایما پھر میں حسوس ہوا کچھ آپ کو صحیح رہے ماں ہوں میں تمہاری اب کیا ہوا ہے میں مانتی ہوں کہ اس نے آمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیئے لیکن پھر بھی مجھے آج بہت حیرت ہوئی وہ چلے سے تم سے ماما میں بچی نہیں رہی اب مانا تھوڑی بے وکوف ہوں لیکن سب کچھ دیکھتی ہوں میں جانتی ہوں مگر شایما اتنی بری بھی نہیں ہے اس میں کچھ برائیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ہیں میں صرف وہ دیکھنا چاہتی ہوں وہ بہت اچھی ہے لیکن جو میں کہہ رہی ہوں اس کو یاد رکھنا اوہ کیا فکر مت کریں اب جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہاں لگا لو مگھر ہلو میسٹر سٹیبن سٹیبن کون فرنیڈو بہت تھک گیا ہے ملنا چاہتا ہے ابھی نہیں آ سکتی بے شک نہ آؤ میں آ چکا ہوں تمہاری ڈیوڈی تو ختم ہو چکی ہے نا فرنیڈو اوور ٹائم کرنے سے بھی کبھی نہیں گھبر آتا نہیں نہیں نکل سکتی صبح ملیں گے بہت دیر ہو گئی ہے اوہ بھئی صبح بھی تو آنا تھا اگر ابھی آ گیا تو کیا ہو گیا تمہیں بہت زہمت ہو گی نا زہمت ہو گی آئندہ مت کہنا آئندہ مت کہنا آئندہ آئی میسٹیو زینی ہاں وہ سیم ٹو یو ہاں یعنی اب کیا تمہیں بھی میری آدت ہو گئی ہے کیا ہاں بھاپا مجھے بھی آدت ہو گئی ہے تمہاری تم ٹھیک تو فکر رہتی ہے تمہاری میں ہر وقت تمہیں سوچتا ہوں ہاں باپا میں بلکل ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہی رہوں گی ہاں ٹھیک ہی رہو گی آخر تم جیم کی آپا ہو میرا لانچی کی بیٹی ہو اور انا میڈم کی ایسسٹنٹ ہو تم میرے زندگی کا ایک اہم حصہ بھول رہے ہو فیضا کی بیس فرینڈ بھی ہو نہیں کچھ اور یاد کرو زاویار کی بچپن کی دوست ہو نہیں فرنیڈو کی بوس ہو اوہ آیاز آیاز کا سب کچھ شکریہ تمہارا اور تمہارے پیدا ہونے کا بھی لیکن وہ کس لیے ہاں ٹھیک کہا نا پیدا نہیں ہوتی تو میری لائف میں کیسے آتی میری زندگی میں خوشیہ لانے کے لیے تینکیو سو مچ چلو پھر سویٹ ڈریمز گوڈ نائٹ تم بھی تم بھی جاؤ اب گوڈ نائٹ ہاں ٹھیک ہے گوڈ نائٹ مجھے تو نیکی گلے پڑ گئی مجھے تو نیکی گلے پڑ گئی مجھے کیوں کہاں انہیں آخر کیا ضرورت تھی مجھے شائما کیا ہوا کیوں پریشان کھڑی ہو ساویار دیکھو نا چیزیں کیسے پھیلی ہوئی ہیں میں کیا کروں مجھے اس سب سے بہت الجن ہو رہی ہے ارے ٹھیک ہے لیکن اس پہ ہمارا سامان بھی تو ہے نا یہ بتاؤ انہیں نیا گھر ڈونڈنے میں کتنا وقت لگے گا شائما اس نے ابھی تو بتایا ہم سب کو پھر تم کیوں ایسے پوچھے ہو یار سینیا اور اس کی باتوں کو سیریز لینا بے وکوفی ہے زاویار اس کا پرابلم سولف کرنا ہمارا فرض ہے آخر وہ ہماری دوست ہے تم خود ہی تو لائی ہو ان کو یہاں ہاں میں ہی لائی تھی انہیں لیکن اب بس جائیں وہ لوگ یہاں سے کیا مطلب ہے تمہارا تو پہلے کیوں نہیں سوچا اب اچانک کیا ہوا ہے تمہیں نہیں زاویار ایسی بات نہیں ہے میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم آہاں میں کب سے تمہیں بہت مس کر رہی ہوں ہم اوکے میڈالے میں تم سے دور تھوڑے ہی نہ جا رہا ہوں میں یہیں تو ہوں تمہارے پاس آیان صاحب یہیں ہوتے ہیں ہمیں انسے ملنا ہے وہ رہی دیکھو اوکے آیان صاحب جی ہائی میں زینیا انم مہم کے فیشن ہاؤس سے آئی ہوں یا خود فیبرکس کے لیے کپڑے یہیں سے بن رہے ہیں نا جی جی آئیے میرے ساتھ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ رہے یہ میرے ڈیزائنس تو نہیں ہے کبھی انسان شرمندہ ہی ہو جاتا ہے لیکن وہ دونوں ماں بیٹی ہاں سمجھ رہی ہیں ان کا گھر ہے کل تو زافیار کے لیے کھانا بھی بنایا چیز کوفتے چیز کوفتے اس کا مطلب کوفتے جیسے چیز بھی کسی کی فیبرٹ ہو سکتی ہے کیا ہاں میں نے بھی کھائے تھے لیکن اتنے بھی اچھے نہیں تھے میرالا آنٹی نے ناشتے میں بھی اسے وہی کھلائے یہ تو اچھی بات ہے تم خود پکا لیتی نا ہم یہی کام رہ گیا ہے میں تو کبھی یہ کام نہیں کروں گی اور ویسے بھی اگر یہ سب کرنے لگی تو گھر کی ہو کر رہ جاؤں گی ہمیشہ کے لیے لڑکی اگر گھر کا کام بانٹنے والی آگی تو تمہیں مسئلہ ہے کیا ہاں گھر کا کام بانٹے نا لیکن مجھے تو اول جے گھر سے زیادہ ساویار کی فکر ہے انسان کو ملی نیمتوں کی اس طرح تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے میں نے ایک شاندار پلین بنایا ہے اس کے لیے اکیلے اکیلے پلین بنا لی اور ہمیں ہوا بھی نہیں لگنی تھی تم دیکھتے جاؤ کیسی درگت بنتی ہے واہ شیطان لڑکی بتاؤ تو کیا پلین ہے دیکھیں ضرور کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے یہ میرے ڈیزائنز نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے فیشن ہاؤس کی طرف سے ہمیں یہ ملا دیکھیں اپنی آنکھیں کھولیں ہماری گلتی نہیں ہے ان میں سے تو کوئی بھی تمہارے ڈیزائنز نہیں ہے یار ہاں میں یہی تو کہہ رہی ہوں ایسا کیسی ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کوئی مسئلہ ہے تو فیشن ہاؤس سے پوچھ لیں ایمپوسیبل ہے یہ ایمپوسیبل اگر ابھی آپ کو اصلی ڈرائنگز لا کر دیں تو کچھ ہو سکتا ہے فیشن شو کب ہے کل ایمپوسیبل ایہاں سے اچھا نہیں ہوا اب کیا ہوگا تم میرے ساتھ ہاؤ مجھے تم سے بات کرنے ہی آؤ یہ شو میری آخری امید تھی آیاز آخر میں مما اور بھائی سے کیا کہوں گی یقین نہیں ہو رہا مجھے گھر واپس کیسے ملے گا میں کیا کروں گی آیاز میری بات سنو ہم انہیں نہے سیرے سے کام کرنے کا کہتے تھے ہیں شاید یہ پھر کچھ کر سکتے ہوں گی ہمارے لیے تم نے سنا نہیں آیاز اس نے کہا کچھ بھی ممکن نہیں ہے اگر نیت صاف ہو تو منزل خود سامنے آ جاتی ہے سنائے نا آیاز پلیز یہ کوئی مزاقہ وقت نہیں ہے فرنانڈو کے لیے اس دنیا کا کوئی بھی کام ایمپوسیبل نہیں ہے سمجھ گئی تم اب تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں یہ لیجی اور کچھ چاہیے تو بتائیے گا ہلو گھر کا سنا بہت افسوس ہوا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا شکریہ اپنی بے وکفی کی وجہ سے آپ کی مدد کرنے کے وجہے میں نے آپ کو شرمندہ کر دیا مگر اب میں اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں آخر ہم پرانے پڑوسی ہیں اتنا تو میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے میں چاہتا ہوں رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں اس طرح ہمیں ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے گا امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی آپ نے اتنا ہمارا خیال کیا بہت شکریہ رہی آج شام کی بات تو بچوں سے مشفرہ کر کے بتا دوں گی ٹھیک ہے بہت خوشی ہوگی مجھے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جی جی شکریہ اکی ایکسکیوز می لیریز اینڈ جنٹل مین میں صرف ایک منٹ لوں گا آپ کا پلیز تھنکیو وہاں جو پریشان ہاں لڑکی کھڑی ہے وہ زینیا ہے جو اس دنیا کی سب سے نیک سیرت لڑکی ہے اور اس کی زمانت میں دیتا ہوں اس دن کا اس نے سالوں انتظار کیا ہے ہر صبح اس کی پہلی دعا اور کچھ نہیں صرف یہ فیشن شو ہوتی تھی اس نے بہت محنت کی اتنی محنت کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کا خواب پورا ہونے والا ہی تھا کہ اس کی فیملی پہ مصیبت ٹوٹ پڑی ایک وقت ایسا بھی آئے کہ فیملی کے لیے اس کو سب کو چھوڑنا پڑا لیکن اب اس شو کا کامیاب ہونا ہی اس کی پوری فیملی کے لیے بقا کا راستہ ہے اب کیا کرنا ہے کوئی بھی نہیں جانتا اس کے گھر والوں سے چھینہ گیا گھر انہیں واپس ملنے والا ہی تھا کہ پھر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا کس طرح سے غلط ڈیزائن سلے ہمیں نہیں معلوم اب صرف ایک ہی راستہ ہے دوستو ہمارے پاس صرف ایک دن بچا ہے اور اس سے ایک دن کی محنت اس کو منزل تک پہنچا دے گی اب اسے منزل تک پہنچانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا اتنا جلدی کیسے ہو سکتا ہے کام تو بہت زیادہ ہے ایک دن میں قتم نہیں ہوگا ہاں مانتا ہوں میں کہ وقت بہت کم ہے لیکن اگر دن رات بھی بیٹھیں تو بہت مشکل ہے اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اپنی بیٹی یہاں ہوتی تو کیا آپ لوگ اس کی ہیلپ نہیں کرتے اس کو کامیابی ملے یا نہ ملے ان سب چیزوں کا سوچے بغیر کیا آپ اس کی ہیلپ نہ کرتے دوستو اگر مسئلہ معافضے کا ہے تو میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کہ آپ کو ڈبل اوور ٹائم ملے گا اور وہ میں دوں گا ڈبل اوور ٹائم آپ کیا کریں دیکھیں میں اس لڑکی کے لیے سب کچھ کروں گا لیکن میں اس کو اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اگر یہ سب کچھ مجھے خود کرنا آتا ہوتا تو میں سب کچھ اس کے لیے اکیلے ہی کر گزرتا میں اس کے لیے اپنے پوری دنیا بھی قربان کرنے کے لیے تیار لیکن مجبوری ہے کہ اکیلے میں یہ کام نہیں کر سکتا دوستو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم سب کو ملکہ کرنا ہوگا زینیا ڈیزرور کرتی ہے ہم کسی کے کام آئیں گے تو کوئی ہمارے کام آئے گا یار یہ کام کیسے ہوگا کام زیادہ ہے ایک دن میں قتم نہیں ہو سکتا اگر دن رات بھی بیٹھیں تو بہت مشکل ہے زینیا کا سن کر بہت افسوس ہوا مجھے ہائے بجاری اب کیسے کام کر سکے گی اب کیسے سنبھالے کی شو تمہارا وہ چھوڑ کر جا رہے تھے میں نے روکا اسے بہت مشکل سے مانی ہے مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس ہوا کیا کیا سوچا تھا میں نے میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے میں نے کہا ہمت کرو تم بہت سمجھایا اسے میں سوچ رہی تھی تم نے اسے کہا تو ہے نا کہ شو کے بدلے میں تم اسے پے کروگی ظاہر ہے میں شو کے علاوہ بھی اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ عزت کے ساتھ پیسے کمائے بلند کے بارے میں سوچ رہی ہو نا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا انم وہ بہت ساف نیت کا انسان ہے اور پھر تم سے محبت بھی بہت کرتا ہے وہ اپنے ماضی سے باہر ہی نہیں نکلتا مطلب وہ اپنے گزرے ہوئے کل کو سینے سے لگا کر بیٹھا ہے وہ آؤٹ اوف وی جا کے میرل کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے اور میں سمجھ نہیں باتی کہ ایسا کیوں ہے ایک بار سوچو تجھے ہی کیا پتہ تمہاری غلطی ہو اس میں یعنی جاؤ اس سے بات کر کے دیکھو آخر تم اس کی ہونے مالی بیوی ہوا نا بات کرنے میں کیا برائی ہے ہاں پتہ ہے اس سے کیا ہوگا تمہاری قدر پڑے گی نہیں وہاں کچھ منا کر دیا نا سب نے ڈیزائن جاد ہیں تمہیں دوبارہ ویسے بنا سکتی ہو یا نہیں میں نے اتنی محلت سے جو ڈیزائن بنایا تھے وہ کہاں گئے ہیں یا زینیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم کرو گی آیاز یہاں سے صبح تک کوئی نہیں جائے گا ہر ورکر کام ختم کر کے ہی اٹھے گا تمہارا کام کے بغیر کوئی نہیں جائے گا اب چلو صبح تک تمہیں فرصت نہیں ملنے والی یہاں سے آپ کیا سیریز تمہیں کیسے منا لیا سب کو مجھے اکین نہیں آرہا شکریہ سو مچ آیاز آیاز تم میری کسی نیکی گئے نام ہو گیا ہم اس کا جواب باد میں سوچیں گے ابھی کیا کرنا ہے تم یہ جانتی ہو فیضا کے ساتھ جاؤ اور جلدی سے ڈرائنگز میٹیریل لے کر آ میں امرے کو بلاتا ہوں اور ہم باقی رہ جانے والا کام نپٹائیں گے اوکے فیشن شوز ضرور کامیاب ہوگا میں آج رات گھر نہیں آوں گی ماما بھی بلانا انکل کے گھر جا رہی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں اس کو ٹھیک کرنے لگی ہوں ہیلو چان تم کہاں ہو اس وقت اچھا ٹھیک ہے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے آج ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے زینیا کو کسی کام سے جانا ہے وہ آج رات نہیں آئے گی میرے آل آنٹی اور جیم رات کے کھانے پہ جا رہے ہیں بلکل چان اس لیے تو کال کیا تمہیں میں مزاک نہیں کر رہی اچھا جلدی سے آج ہو میں انتظار کر رہی ہوں بائی آج ہم جو بھی کام کریں گے یاد رکھے گا ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اور آپ سب کی انجوائیمنٹ کے لیے یہاں پر ہم نے ایک زبردست مہمان کو بلایا ہے جو آج رات ہمیں گانے سنائے گا اور وہ ہے ایمرے کسی تیاری ہیں کس کے لیے آئے کس کے لیے ہوں گی ٹارلنگ تمہارے لیے شائمہ یہ کیسے سوئے مجھے نہیں پتا ہی کیسے ہو آیاز میری یہ موٹی موٹی موڈلز میری نہیں ہو سکتی یہ کیسا عشق ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے میں تجھ میں کہیں تو مجھ میں کہیں یہ تیرا ہے کمار یہ تیرا درد ہے